دوستو آج میں آپ کو پڑھاؤں گا فلم ریویو رائٹنگ سکل کے بارے میں دیکھئے ویو ہوتا دیکھنا جیسے ماللو میں نے ایک مووی کو دیکھا مووی کو دیکھنا ہوگی ہے ویو اور مووی کو دیکھ کر جب میں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ مووی کیسی تھی اچھی تھی یا بری تھی مجھے کیسی لگی اسے کہیں گے ریویو اب ریویو کا فائدہ کیا ہوتا ہے دیکھو اتنی ساری فلم ساتھی رہتی ہیں اب کسی انسان کے پاس میں اتنا ٹائم تھا ہے نہیں کہ وہ ساری فلمز کو دیکھے بیٹھ کر یا پھر اگر اسے فلم پسند یا یہ خراب نکل گئی تو اس کا پیسہ بھی بیکار ہوگا اور ٹائم بھی بیکار ہوگا تو ریویو کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ مووی آپ کے لئے ہے یا نہیں ہے فلم میں کیا اچھی باتیں ہیں کیا بیکار باتیں ہیں جیسے ماللو ایمازون یا فلیپ کارٹس آپ کوئی سمان مگاتے ہو تو پہلے ریویوز کو پڑھتے ہو دیکھتے ہو ریویوز کو اور اگر ریویوز آپ کو اچھے لگتے ہیں تب ہی آپ کوئی سمان آرڈر کرتے ہو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ کسی بھی فلم کا نام آپ کو نہیں دیا جائے گا ایکزیم میں آپ کسی بھی فلم کا ریویو کر سکتے ہو لیکن ہاں جانرہ دیا جا سکتا ہے جیسے کہا جا سکتا ہے کہ ہورر مووی کا ریویو کرو آپ یا پھر تھریلر کا کرو کومیڈی ہو گئی ایکشن ہو گیا اب اگر ایکشن ہو گیا تو سلمان بھائی زندہ بات کومیڈی ہو گئی تو اکشے گمار لافنگ ان دا کارنر لیکن ضروری نہیں ہے کہ جانرہ دیا جائے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو کسی بھی فلم کا ریویو کرنا ہے آپ کو کچھ پائنٹس بھی دیا جا سکتے ہیں میں ابھی کوششن کا آنسر آپ کو کر کے دکھاؤں گا تھوڑی دیر میں دوستو ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کسی بھی فلم کا ریویو کرو کچھ فریزز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو یاد کرنے پڑیں گے اور وہ فریزز ہر ایک فلم میں صحیح بیٹھیں گے جا کے میں تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں آپ کو ان فریزز کو یاد کر لینا اور پھر چاہے کوئی سی بھی فلم کا ریویو کرو ان فریزز کو پیسٹ کر دینا وہاں پہ جا کے ایز ایز اب دیکھو فلم کا ریویو اگر آپ کو کرنا ہے تو سب سے پہلے لکھنا پڑے گا ٹائٹل آف دی فلم فلم کے ٹائٹل کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو لکھنا پڑے گا آپ ٹائٹل کے ساتھ یہ بھی بتا سکتو کہ آپ کو فلم کیسی لگی اسٹارٹنگ میں اپنی ٹون سائٹ کر سکتو کہ آپ کا ریویو کیسا رہے گا اس کے بعد آتی ہے سٹارکاسٹ سٹارکاسٹ میں پرفارمنس لکھنی ہوتی ہے آپ کو ایکٹرز کی ان کا کیا رول تھا کس نام کا کریکٹر تھا فلم میں ایک ایسا کردار انہوں نے نبایا جیسے مان لو میں سلمان خان کی بجرنگی بھائی جان کا ریویو کر رہا ہوں تو اس میں بتاؤں گا کہ ایک بچی تھی پانچ سال کی منی نام کی جو بول نہیں سکتی تھی پاون کمار چترویدی کا کریکٹر بہت ہمبل تھا بہت جینرس تھا انہیں بجرنگی کے نام سے لوگ جانتے تھے چاند نواب کے بارے میں بتانا ہے آپ کو اس کے بعد آپ کو سینٹرل ایڈیا بتانا ہے فلم کا سینٹرل ایڈیا بھی لکھا ہو سکتا ہے جس ٹاپ دی پلوٹ بھی لکھا ہو سکتا ہے الگ الگ نام ہو سکتے ہیں لیکن آنسر ایک ہی رہے گا آپ کا سینٹرل ایڈیا میں آپ کو شارٹ میں بتانا ہے کہ فلم کی سٹوری کیا ہے کچھ چند لائن میں فلم کی سٹوری کو بتا دو جیسے بجرنگی بھائی جان کا ریویو کر رہا ہے آپ تو اس میں بتا دو کہ ایک پانچ سال کی پاکستانی بچی جو کچھ بول نہیں سکتی ہے وہ ہندوستان میں گم ہو جاتی ہے اپنے ماں باپ سے بچھڑ جاتی ہے اس بچی کے ملاقات پاون کمار چھترویدی سے ہو جاتی ہے جنہیں لوگ بجرنگی کے نام سے جانتے ہیں اور بجرنگی اپنی جان پر کھیل کر اس پاکستانی بچی کو بینہ کسی پاسپورٹ ویزا کے پاکستان میں چھوڑ کر آتے ہیں اس کے بعد آپ کو فلم کا میسیج بھی لکھ سکتے ہو آپ جیسے میں بجرنگی بھائی جان کا ہی آپ کو اگزیمپل دے دیتا ہوں آپ لکھ سکتے ہیں کہ ایک پانچ سال کی پاکستانی بچی کو سرحت پار اپنی جان پر کھیل کر بجرنگی نے انسانیت کی مثال کو قائم کیا ہے اور دنیا کو یہ بتایا ہے کہ انسانیت آج بھی زندہ ہے یہ فلم ایک بہت سرانگ میسیج دیتی ہے کہ انسانیت سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہے دنیا میں اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہو اس کے بعد آپ کو لکھنا پڑے گا اپینین اور ریکمینڈیشنز اب اگر آپ کو اچھے فلم لگی ہے تو آپ کہو گے کہ مجھے اچھے لگی اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کوشش کرنا کی پوزیٹیو ریویو ہی رکھو ایسی کوئی مووی سیلیکٹ مت کرنا جو بہت بیکار ہو یا ایوریج ہو کیونکہ تعریف ہوگے پل باننا بہت آسان ہوتا ہے اور کریٹیسائز کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کریٹیسائز اگر کرنے لگ گئے تو فس جاؤ گے اس لئے تعریفیں لکھو جیسے بجرنگی بھائی جان کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہو کہ یہ فلم کافی ایموشنل ہے ہارٹ بریکنگ ہے فلم میں انٹیٹینمنٹ بھی ہے اور فیملی کے ساتھ دیکھنا مست ہے ضرور دیکھیں فیملی کے ساتھ اس فلم کو بچے بڑے جوان سب انجوائے کر سکتے ہیں دوستو آخر میں آپ کو ریٹنگ دینی ہوگی فلم کی فلم کی ریٹنگ آپ پانچ سٹار اس میں سے دیں گے اب پانچ سٹار میں سے اگر اچھے فلم کی ریٹنگ کر رہا ہو تو ساڑھے تین چار ساڑھے چار یا پانچ سٹار بھی آپ دے سکتے ہو ساڑھے چار سٹار کیسے بناوگے پہلے چار سٹار کو پورا فل کر دینا پین سے اور آخر کا جو پانچ سٹار ہوگا اس کو آدھا فل کرنا اس کا مطلب ہوگا کہ آپ نے ساڑھے چار سٹار دی ہیں اور چار یا ساڑھے چار سٹار میں سے ہی کوئی ایک ریٹنگ دینا آپ چلو ہمیں آپ کو ایک ریویو کر کے دکھاتا ہوں فلم کا دیکھو کچھ اس طرح کا کوششن آئے گا آپ کے پاس اور ہم یہاں پہ تارے زمین پر کا ریویو کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو لکھنا ہے ٹائٹل اور ٹائٹل میں ہی فلم کی تعریف کر دی گئی ہے یہاں پہ تاکہ پتہ لگ جائے کہ ہمارا کیا اپینین ہے اور کس ٹون میں ہمارا ریوی ہونے والا ہے اب یہ لائن آپ کسی بھی اچھی فلم میں لکھ سکتے ہو دوست یاد کرلو اس لائن کو جو جو فریزز یاد کرنے کے ہیں وہ سب ہائیلائٹیڈ ہیں یہاں پہ ان سبھی فریزز کو نوٹ ڈاؤن کرو اور یاد کرو انہیں اور کاپی پیسٹ کر دو چپکا دینا کسی بھی فلم کے ساتھ آگے لکھائے تارے زمین پر اب تارے زمین پر کی جگہ کوئی سے بھی نام لکھ دو بجرنگی بھائی جان لکھ دو یا کوئی بھی لکھ دو اب امول گپتے کی جگہ جس بھی فلم کا آپ ریویو کر رہے ہو اس کے جو رائٹر ہوں گے ان کا نام لکھ دینا اور آمیر خان کی جگہ پر جو بھی ڈائریکٹر ہوں ان کا نام لکھ دینا جب آپ سٹار کاس لکھو گے پرفارمنس لکھو گے ایکٹرز کی تو آپ اس طرح سے سٹارٹنگ کر سکتے ہو اور آپ لکھ سکتے ہیں اب سپورٹنگ ایکٹرز کے نام لکھنا اور نام لکھنے کے بعد آپ لکھنا helped the main characters at their best اس کے بعد ہے central idea میں آپ کوئی کاپی بیس نہیں کر سکتے ہو یہاں پر آپ کو اپنے شبدوں میں کہانی لکھنے پڑے گی شوٹ میں اس کے بعد میسیج ہے فلم کا تو میسیج میں بھی آپ کچھ کاپی نہیں کر سکتے ہو یہ بھی آپ کو اپنے شبدوں میں ہی لکھنا پڑے گا آخر میں آتا ہے your opinion and recommendations تو یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں it is highly informative film apart from being wonderfully entertaining and is a must watch for everyone تو یہ آپ فریز کسی بھی فلم میں use کر سکتے ہیں اور آخر میں میں نے اس کو ریٹنگ دے دیا ہے ساڑھے چار سٹار چار بھی دے سکتے ہو اگر آپ چاہو تو لیکن چار سے کم مت دینا اگر اچھے فلم کا ریویو کر رہو تو اور یہی ایڈوائز کروں گا آپ کو کہ اچھے فلم کا ریویو کرنا ایوریج فلم کا ریویو مت کرنا اچھا اگر آپ سے پوچھا جائے the reason you like the film تو آپ لکھ سکتے ہیں I like the movie because it shows the importance of love sacrifice, repentance and loyalty میں نے اپنے پاس سے کہا یہ آپ چینج کر سکتے ہو فلم کی اکارڈنگ لیکن جو فریز رہے گا وہ اس طرح سی رہے گا آپ کا دوستو ہم مجھے کچھ اور بات کرنی ہے آپ سے دیکھو جو ریویو رائٹنگ آئے گی نا آپ کی وہ یا تو مووی پر آئے گی یا بک پر آئے گی یا میکزین پر آئے گی یا پھر آئے گی ویڈیو پر تو مووی کو تو میں نے کور کر دیا ہے آج آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو بک ریویو، میکزین ریویو اور ویڈیو ریویو ان تینوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا تو ابھی آپ کی سکرین کے اوپر ایچ ایسی کلاس ٹویلت کی پلیلیسٹ رہا رہی ہوگی اگر آپ کو ایچ ایسی کلاس ٹویلت انگلیش میں کوئی بھی دیکھ کر دے تو اس پلیلیسٹ پر آپ جا سکتے ہو ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہو ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو میں جائے ہند